بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو عمران خان کے ایک شیر اور کو اٹھا لیا گیا ہے ان کو بھی غائب کر دیا گیا ہے ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کون ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا جیل سے ایک اور خطہ آ گیا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ سنم جاوید تیار ہو گئی ہے کیا یہ کہانی ہے کیا یہ ساری حقیقت ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا عمران خان کے خلاف ایک مرتبہ پھر فراغوگی اور باقی سارے جتنا یعنی کہ وہ گند اچھال سکتے ہیں اس کی کمپین شروع ہو گئی ہے اور کس طریقے کی کمپین ہے کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو ذرا آ جائیں کہ عمران خان کے ایک اور شیر کو اغواہ کر لیا گیا ہے کیونکہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ سامنے آیا ہے تو آپ اغواہ ہی کہہ سکتے ہیں گرفتاری اسے نہیں کہہ سکتے لیکن جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آج سے دو تین مہینے پہلے جب یہ سلسلہ تیزی بیچ میں آئی تھی تو سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ایک کام کیا تھا کہ بیانی حلفی پر قرآن پاک پہ حلف دے کر اپنے ایک چھوٹے چھوٹے کلپ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ چھوٹے تھے کہ جی ہم اس قرآن پاک کے اوپر حلف کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے کبھی بھی نہیں اکسایا لڑائی جھگڑے کے اوپر یا جو سرکاری تنصیبات ہیں یا فوج کے خلاف جس کا یعنی کہ نو مئی کا یہ جو ڈراما کیا گیا ہے جس کے اوپر پریس کنفرنس نے کرائی جاتی ہیں تو انہوں نے اپنے قرآن کے اوپر یہ حلف دیا تھا کہ ہمیں کبھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ سرکاری تنصیبات جلاو یا ان کو نقصان پہنچاؤ بلکہ ہمیں خان نے ہر وقت پر امن رہنے کے لیے کہا تو میں اس قرآن پاک کے یہ بیان حلفی دیتا ہوں کہ اگر اس کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے کی یا کوئی اور میری کوئی بھی ویڈیو منظر عام پہ آئے تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ زورد برزدسی والی پریس کنفرنس ہے اور یہ مجھے مجبور کر کے کرائی جا رہی ہے میری خوشی کی پریس کنفرنس یا میری مرضی کی نہیں ہے میری مرضی کا حلف یہی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں رہوں گا اور میں اپنے پورے ہوش ہواس میں قرآن پاک پہ یہ حلف دیتا ہوں تو یہ تھی ساری کہانی اور یہی کچھ دوست کے علی محمد عوان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے انہوں نے بھی اسی طرح کہہ کہ ویڈیو کلے پہلے ریکارڈ کر کے رکھا تھا لیکن اسے ابھی دو دن ہو گئے اغوا کر لیا گیا ہے ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں اب ان کا وہ پرانا جو کلے پہ وہ وائرل ہو رہا ہے یہ ہے ان کی کریڈبلٹی یعنی کہ پتہ ہے کہ اس بندے نے یہ قرآن پہ حلف دے کہ ویڈیو چھوڑی ہوئی ہے تو ہم ابھی اس سے پریس کانفرنس کروا کے بھی کیا کر لیں گے مقصد یہ پریس کانفرنس کروانا نہیں ہے مقصد پی ٹی آئی چھڑوانا ہے مقصد ہلکے خالی کروانے مقصد نواز شریف کی سہولت کاری کرنی ہے اسی طرح سنم جاوید وہ بھی ایک شیرنی ہے عمران خان کی جو ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے اس نے ابھی یہ خبریں آئیں کہ جی وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو گئے میں بڑا حیران ہوا کہ سنم جاوید اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پتہ چلا انہوں نے جیل سے ایک اور خط لکھائے اور اس کے اندر اس نے ساری باتیں لکھی ہیں کہ عمران خان نے ہمیں یہ یہ چیزیں سکھائیں اور آج سوال کرنے کے اوپر ہم اس آزاد ریاست میں ہیں ہم جو سوال کرے اسے اٹھا لو جو کوئی بات کرے اسے غیب کر دو اور لوگوں کے گھروں میں گھوچ جاؤ دیوارے چار دیواری اور چادر چار دیواری کا تکدس پامال کر دو تو کیا یہ پاکستان ہے کیا اس طریقے سے ہم آزاد ہیں انہیں لکھا یقین کریں لمبا ہے اگر ایک ایک لفظ پڑھوں تو دو ویڈیو بن جائیں گی دوسرے نے کہا کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے تو میں باہر آؤں گی پریس کانفرنس کروں گی لیکن پریس کانفرنس عمران خان کی یا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی نہیں کروں گی میں تو پہلے ہی سوشل ورکر ہوں کوئی پارٹی کے اندر کوئی عدا یا کوئی اس طرح کی چیز تو میرے پاس تھی نہیں لیکن اب میری یہ زد ہے کہ میں اسپیشل آ کے پی ٹی آئی کو جوائن کروں گی یہ ہیں سنم جاوید کے وہ خط اور اس کے الفاظ کہ میں اب باہر جب بھی آؤں یہ جتنا مجھے اندر رکھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر میرا لیڈر ڈیٹا ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر موجود اور جیل میں ہیں تو میں اس سے پیچھے کیسے رہ سکتی ہوں لیکن جب میں باہر آؤں گی تو ایک دھڑلے والی اور تگڑی پریس کانفرنس کروں گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ پریس کانفرنس ہوتی کیا ہے اور میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کروں گی اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ ہے لوگوں کا جذبہ ایسی اگر آپ عورتوں آپ کے ٹکر دے رہی ہیں عورتیں آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ عمران خان کا لیول کیا ہوگا آپ اس کو کتنا توڑ سکتے ہیں اب اسی کو توڑنے کے لیے کیونکہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہے تو اس کو توڑنے کے لیے نیا ٹوپی ڈراما پھر سے وہی پرانا راگ علاپ کے اس کو غزل کی شکل دی جا رہی ہے فراغ ہوگی فراغ ہوگی فراغ ہوگی اب یہ کیوں آیا ہے اس لیے کہ فراغ ہوگی کہ بلیک میلنگ کر کے اس کو ابھی اگر وہ ہے وہ اپنا گناہ گار ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے کوئی کرپشن کی پکڑتے کیوں نہیں دو سال آپ کے حکومت ہے دو سالوں سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ سکتے صرف راغ علاپنا میڈیا کے اوپر کیوں کیونکہ میڈیا کے اوپر نیریٹیو بنایا جا رہا ہے عمران خان کو گندہ کرنے کا اور نواز شریف کو پاک صاف اور حاجی سنولہ بنا کر پیش کرنے کا اور کچھ بھی نہیں ہے اب فراغ ہوگی کہ کیوں یہ سارا اسکنڈل دوبارہ ڈراما رچایا جا رہے ہیں میڈیا کے اوپر کمپین کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہے اب بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کو گرفتار کیا جائے تاکہ عمران خان کو توڑا جائے کیونکہ عمران خان ایسے ٹوٹ نہیں رہے جب بشرا بی بی گرفتار کریں گے ان کی بہنوں کو گرفتار کریں گے انہیں عذیت پہنچائے گے تو شاید عمران خان ٹوٹ جائے اور ہمارا راستہ آسان ہو جائے کیونکہ اس لادلے کی یہ فرمائش ہے کہ جی اس کو توڑو اور اس کو ابھی تک ان کے ٹاؤٹوں کے موں سے باتیں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو سائفر کیس میں دو مہنے بعد سزا ہو جائے گی دو مہنے بعد سزا ہو گی یہ اس کی لادلے کی فرمائش ہے وہ جو بھگوڑا باہر سے آ جائے کل کی بات ہے یہ کل اس نے بیان دیا ہے تو نو اگر اپنا جنوری تک چلا جائے گا پیچھے جب آٹھ فروری کو الیکشن ہے مہنہ پہلے سزا ہو جائے گی تو بری ہوتے ہوتے عدالتوں میں کیس لگتے لگتے الیکشن تو گئے نا یہ تھا وہ کہانی یہ ہے اصل کہانی کیونکہ اس بھگوڑے کو بھی اسی طرح نائل کیا گیا تھا جب الیکشن میں تین چار ہفتے رہتے تھے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس کو اسی طرح سے کروں جب الیکشن میں تین چار ہفتے رہ جائیں یہ اس کی فرمائش ہے جو کہ پوری کی جا رہی ہے ادھر سے سنم جعوید جٹی ہوئی ہے اور اوان صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ مزید کافی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں اب تک لیتنے اپنا بہت طرح خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سائگہ ضرور کریں اسلام علیکم